اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں خوشی ملائے مدر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آن اٹوار ہونڈر دوستو ہونڈا سی جی ون ٹو فائف میرے پاس آیا ہے تو اس میں ایک مسئلہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا مسئلہ پہلے تو بات یہ ہے کہ دوستو یہ ٹوٹلی جونس ہے اس کا ڈائی تین سو روپے کا کام تھا ڈائی تین سو روپے کا کام انہوں نے نہیں کروایا جس کی وجہ سے ان کا تقریباً نہ نہ کرتے ہوئے اس ٹائم جونس ہے نا پچی سو تین ہزار روپے کا خرچہ کھڑ گیا ہے تو وہ خرچہ کونس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ خرچہ دوستو یہ ہے کہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائف ہے تو اس کا یہ چار بوش خراب ہونے کے وجہ سے اس کا یہ غابو مارا سارا فارغ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چار بوش تقریباً ڈائیزر پر کے اچھے والے آ جاتے ہیں اور مزدوری اس کی لئے کہ تقریباً ساڑھے تین سو بھی لے رہتے ہیں چار سو بھی لے رہتے ہیں تو مطلب ہے کہ چار سو بھی بن سکتا ہے ساڑھے تین سو بھی بن سکتا ہے صرف ساڑھے تین سو اور چار سو روپے نہ لگنے کی وجہ سے مارا یہ آپ سارا فارغ ہو گیا آپ فارغ کس طرح سے ہوئے ہیں اس کا یہاں پہ دیکھیں لاگول جگہ ہوتی ہے یہ لاگول جگہ تو یہ جگہ ہمارے کھلی ہو چکی ہے تو اب کسی اور مکانک نے یہاں پہ یہ رنگوں گارہ بھی رکھی تھیں یہ جگور چکے تھے یہ ایک یہ رنگ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ تین رنگیں سے پر کرتی根 اگر جگور کریں تو ایک ہماریگر کام کرتی ہے یہاں پہ تین Çار char Korea میں آپ کو یہ لاگ کو دکھا ہوتا ہے یہ لاگ کے علاق دیکھیں لاگ میں کتنا زیادہ گیپ ہو گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ چیز میں نہیں ہونی چاہیے اب اس کا امارا آب اٹھ ensemble ہوگا اب اس کے یہاں سے ہے یہاں سے کرک بھی ہو چکا ہے اور اس کا صرف یہ پچی سو تینز آر پر خرچہ نہیں ہوتا یہ صرف بوش خراب ہونے کی وجہ سے یہ مارا آپ بھی خراب ہوتا ہے یہ جگہ بوش آپ کے بلکل صحیح پرفیکٹ ہوں گے پھر آپ کا یہ آپ بھی خراب نہیں ہوگا جب بھی آپ کی پچھلی گراری میں اسے آواز آئے جیسے گیر لگاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بوش پا رہے ہیں یہ گراری کے بوش آپ لازمی چینج کروئے ہیں اب دوسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ صرف اس کا یہ بوش خراب ہونے صرف آپ کا یہ خراب ہی ہوتا اس کی وجہ سے یہ بوش خراب ہونے کیسے آپ کی چینجراری خراب ہوتی ہے جو کہ اس ٹائم دوزار پندرہ سو دوزار پر کی ہے ٹھیک ہے آپ اس آپ موٹا موٹا بھی لگا لینا تو اکم از کم آپ کا خرچہ نا نا کرتے ہوئے جون سے نا آٹھ دسزار پر بھی چلا جاتا ہے یہ آپ پچی سو پچی سو کا اچھوال آپ کر لیں پھر اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں پانچ روپے کی فٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد چینجراری اگر کر رہے ہیں تو یہ دوزار پر کی چینجراری ہوتی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بوش خراب ہونے کے ایسے ہمارے جو گیر ہوتے ہیں جو انجن کے اندر گیر والا سارا سسٹم ہوتا ہے اس کے پر بہت ہی زیادہ لوڈ پڑتا ہے ٹھیک ہے جب آپ جیسے گیر رہتے ہیں اس کو جڑکہ لگتا ہے یہ بوش جو ہوتے ہیں ہمارے یہ جڑکے کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہم گیر لگاتے ہیں جڑکہ ہلکا سمیں فیل ہوتا ہے اس جڑکے کو یہ کنٹرول کرتے ہیں تو ڈریکٹ اگر جڑکہ لگے گا گیروں کے پر تو اس کی گیر گراریاں مطلب ڈیمیج ہوگی حراب ہو جائیں گی پھر ہے کہ جب انجن کھولے گا تو یہ جب کھل جگہ آپ کو پتا ہے پھر اس کا دس اگزار پر تو سیدہ سیدہ انجن کا پکا باقی چیزیں تو چھوڑی دیں تو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے میں نے کہے چلو اس میں میں آپ نے دوستوں کو بتا دوں کہ اگر جب آپ گیر لگاتے ہیں گیر لگاتے ہیں جیسی ٹھکی مطلب ایسی جب اس میں یہ پلے آ جاتی ہے یہ والی پلے کھیکے جب آپ گیر لگاتے ہیں تو پھر اس میں چیک کریں یہ پلے اگر آگی اب اس میں معمولی سی پلے ہے یہ پلے سویہ سے کہ اب اس کا آب بھراب ہو آب میں پلے بنی رہے ہیں بوش اس کے گزارہ کریں گے برحال انہوں نے پہلے اس سے پہلے جب نہ یہ بوش ڈلوانے سے پہلے کا یہ صورت حال تھی بوش انہوں نے بعد میں ڈلوائے ہیں برحال اب بوش ڈلوانے کے فائدہ نہیں ہے فائدہ تب تھا کہ انہوں نے بہت لیٹ کر دی ہے لیٹ نہیں کرنا چاہے اس کام کو ڈائی تین سو رویہ کا خرچہ ہوتا ہے تو اپنے مرسیکل کے آپ آٹھ دس زار پر آرام سکھوں سے بچا سکتے ہیں تو اب تو اس کو حیر میں آپ نہیں ڈالوں گا تو آپ ڈالنے کی ویڈیو میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اب وغیر آپ کس طریقے سے ڈالتے ہیں تو بس ہی چھوٹ سی ویڈیو تھی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح ایک انفارمیشن ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں آپ کا بہت شکریہ